کرپٹو فیملی سواگت ہے آپ کے ایک اور نئی ویڈیو میں سب سے پہلے کرپٹو کلزیز زندہ باد کرپٹو مارکٹ زندہ باد کرپٹو انویسٹر زندہ باد بہت بہت دھندے بات بھائی آپ لوگ کتنا پیار دکھا رہے ہیں ویڈیوز کو ایسے ہی پیار دکھائیے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریے گا اچھا اگر آپ پہلی بار آئے ہیں چیل پر تو میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی اس چینل کے اوپر ایک ریت ہے جو بھی ہمارے فیملی کا پارٹ بنتے ہیں یا فیملی کا پارٹ نہیں بھی بنے یعنی کہ سبسکیب نہیں کرا ان کو میرے بھائی ایک کومنٹ کرنا پڑتا ہے کومنٹ وقت میں وہ ہے کرپٹو زندہ باد اگر آپ کرپٹو مارکٹ میں ہو تو میرے بھائی یہ کومنٹ ضرور لکھنا اچھا اس چینل کی پہلی ویڈیو دیکھے آیا ہوں جو کہ آپ کی ایک کمپیرزن ویڈیو ہونے والی ہے یعنی کہ آج کمپیر کریں گے XEC یعنی کہ E-Cash versus BTTC یعنی کہ BitTorrent token کو میرے بھائی دھیان سنیے گا پہلا کمپیرزن ہے اور بھائی میری رائٹنگ بے شک اچھے نہ ہو لیکن سمجھانے کا طریقہ آپ کافی میرے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو سمجھاتے ہو نا مارکٹ میں ایسا کوئی نہیں سمجھا پاتا اسی طرح سے کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو سمجھا پاؤں اور دیکھو کتنا پیار کرتا ہے بیٹکوائن سے میں آپ کو دکھاؤں میرے بھائی میری اگر آپ واش دیکھو گے نہ یہاں پر دیکھو آپ واش کے اندر بھی میرا بیٹکوائن ہے تو آپ بیٹکوائن زندہ باد کرپٹو زندہ باد لکھنا بھولنا مت اب آپ میں سے کافی میرے بھائیوں کے پاس کسی کے پاس E-Cash ہوگا کسی کے پاس BTTC ہوگا کچھ بھی آپ کے پاس آپ دھیان سے دیکھ لو ایک final conclusion میں آپ کو دینے والوں تو سب سے پہلے بات کریں گے میرے بھائی price وغیرہ تو سب بتا دیں گے آپ کو price اتنی ہے total supply اتنی ہے ٹھیک ہے اپنا ATSA down اتنا ہے market cap اتنی ہے یہ تو آپ کو سب بتا دیں گے میرے اس میں نیا کیا ہے اب کچھ ایسا بتاؤں میں آپ کو جس کے لیے میں جانا جاتا ہوں crypto market میں وہ کیا ہے fundamental plus technical میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی جو E-Cash ہے اور جو BTTC ہے یہ market میں تھوڑا similar ہی کام کرتے ہیں similar کیسے کام کرتے ہیں جو آپ کا E-Cash ہے میرے بھائی یہ جو cash ہے جو transaction ہے اس کو electronic کر رہا ہے E-Cash تب ہی اس کا نام کیونکہ electronic transaction electronic cash یعنی کی جو cash کا کام ہے اس کو electronic کر رہا ہے اب اس کا main مقصد کیوں ہے market میں main مقصد میرے بھائی اس لیے دیکھو جتنی بھی transaction ہوتی ہے اس پر پیسہ چاہیی ہوتا ہے تو پیسہ بھیجنے کے لیے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے E-Cash جو ہے اگر آپ اس کا اپیوگ کرتے ہو میرے بھائی ایک تو scaling transaction میں بہت help ہوتی ہے یعنی کی E-Cash جو ہے وہ ہر ایک second میں 100 transaction کر سکتا ہے TPS یعنی کی transaction per second ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کا time بھی بہت کم consume کرتا ہے تو یعنی کی یہ جو ایک problem کو solve کر رہا market میں وہ کیا ہے میرے بھائی cash کی ٹھیک ہے cash کے inflow کی یعنی کیدھر سے ادھر بیچنے والی اب یہاں پر آجائے ہم BTTC کے بارے میں تو میرے بھائی یہ market میں کیا solve کر رہا ہے یہ solve کر رہا ہے storage کی problem دیکھو جترہ بھی آپ کا blockchain باگر ہوتی نا ان کے اوپر چھے یہ data ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا BTTC یہ آپ کا web 3 کا part بھی ہے کیونکہ یہ storage جو آپ کا storage ہوتا ہے اس کو یہ provide کرتا ہے ٹھیک ہے سب سے important بات یہ ہے تو یہ تو کام کر رہا ہے میرے بھائی transaction میں اور یہ کام کر رہا ہے کس میں storage میں ٹھیک ہے یہ simple بات ہے clear بات ہے اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی الگ نہیں ہے اب بھی آتے ہیں price کے اوپر تو دیکھو میرے بھائی یہ دونہ ہی cheap ہے کوئی سا بھی expensive نہیں ہے اگر ہم بات کریں xc کی تو میرے بھائی اس کا جو price ہے یہ dollar میں آپ کو 4 zero کے ساتھ ملے گا INR میں یہ 2 zero کے ساتھ ملے گا اور ملے گا یہ پیسے میں ہی روپے تک نہیں جا رہا ہے پیسے میں ہی آپ کو ملنے والا ہے اچھا بات کریں btc کی تو میرے بھائی یہ تو اور بھی جیدہ سستہ ہے یعنی کہ سستے تو میرے بھائی دونوں ہی ہیں ایک میں آپ کی dollars پہ 3 zero آرہی ہیں rupees میں 2 zero آرہی ہیں اور btc کے بارے میں بات کریں تو میرے بھائی dollars میں اس میں لگ بگ 6 zero آرہی ہیں اور rupees میں اس میں 4 zero آرہی ہیں تو دونوں cheap ہیں جیدہ کچھ بھی expensive نہیں ہے میرے بھائی ہے نا بہت cheap ہیں کچھ بھی الگ بات نہیں ہے تب ہی market میں ان کی زیادہ demand ہے کیونکہ یہ cheap ہے آپ دوسری بات یہاں پر دیکھ لیتا ہے total supply supply کی بات کریں میرے بھائی xec کی جو supply ہے وہ 21 million 21 billion معافی چاہوں گا 21 billion جس میں سے 19 billion circulation میں btc کی بات کریں تو یہاں پر total supply کتنی ہے 90 trillion تو یہاں پر کون جیترہ میرے بھائی یہاں پر آپ کا xec جیترہ ہے کیوں کیونکہ supply کس کی زیادہ ہے supply میرے بھائی سامنے والی کی زیادہ ہے اس کی گم ہے اب supply کم ہوگی demand کی لیت ہوگی تو price آپ کو اب جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو بھائیہ total supply کی بات کریں تو اپنا جو winner ہے وہ کون ہے اپنا winner ہے xec ٹھیک ہے price کی بات کریں تو دولو ہی winner ہے اچھا جو xec ہے وہ اپنے ats سے میں آپ کو بتا دوں لگ بگ 96% ڈاؤن ہے وہیں btc کی بات کریں میرے بھائی 99% ڈاؤن ہے یعنی دوبارہ سے winner کون ہے دوبارہ سے winner ہے xec perfect ہے اب market cap کی بات کرتے ہیں میرے بھائی تو market cap کی بات کریں تو 562 million پیسہ xec میں پڑھا ہوا ہے اور یہاں پر 0.66 million پیسہ جو ہے وہ کس کے اندر پڑھا ہوا ہے btc کے اندر تو یہاں پر winner کون ہے یہاں پر winner ہے میرے بھائی xec کیونکہ اس کے اندر زیادہ پیسہ پڑھا ہوا ہے rank کی بات کریں تو rank xec کی 67 ہے اور بات کریں btc کی تو میرے بھائی اس کی 60 ہے تو یہاں پر winner کون ہے یہاں پر ہے BTTC ہے نا دیکھتے رہیں گے watch list کی بات کریں تو جو xac ہے اس کو watch کر رہے ہیں لگ بگ 1,80,000 اور اس کو watch کر رہے ہیں 1,7,000 یعنی کہ یہاں پر xac دعا سے winner ہے listed exchanges کی بات کریں میرے بھائی تو جو xac ہے وہ آپ کا 40 exchange کے اوپر list ہے اور اگر بات کریں میرے بھائی آپ کے BTTC کی تو یہ 55 exchange list ہے تو یہاں پر winner کون ہے BTTC اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں میرے بھائی twitter followers کے پر community کے پر تو اس کی جو community ہے وہ 97,000 کی ہے اور BTTC کی جو community ہے وہ ہے 6,44,000 کی یعنی کہ یہاں پر جو clear winner ہے وہ ہے BTTC ٹھیک ہے یہاں پر اگر بات کریں تو میرے بھائی ان کو میں 2,2 point دے دوں گا ٹھیک ہے تو کول ملا کے کتنے point کی ہمارا یہ match تھا پورا میرے بھائی یہ تھا آپ کا 5 point کا match ٹھیک ہے 5 point میں سے اگر آپ دیکھیں یہ تھا آپ کا 5 point کا match جس میں سے میرے بھائی 4 point ملے ہیں آپ کا BTTC کو اور 1 point extra ملا ہے XCC کو اب میں آپ کو اپنا conclusion دے دیتا ہوں میرے بھائی دیکھو دونوں ہی بہت cheap ہے دونوں کا الگ الگ کام ہے ٹھیک ہے clear ہے اب جو XCC ہے میرے بھائی یہ market میں آپ کا تھوڑا سا مہنگا ہے BTTC ہے ٹھیک ہے community تھوڑی ہلکی ہے لیکن اس کی جو supply ہے وہ بہت کم ہے جو کس کا plus factor ہے سمبرزی بات ہے لیکن اگر BTTC کے بارے میں بات کریں میرے بھائی تو یہ جو token ہے نا میرے بھائی اس کی community بہت بڑی ہے community driven token ہے یہ پورا community اس کی بہت بڑی ہے کیونکہ اس کو کتنے لاکھ followers کر رہے ہیں میرے بھائی ساڑھے چھے لاکھ followers twitter کر رہے ہیں twitter پر follow کر رہے ہیں اس کو یعنی کہ میرے بھائی ہمارا کونسا میرے بھائی دیکھو اگر آپ کو تھوڑا سا پیسہ لگانا ہے اور ایک ایسے token کے لئے اندر لگانا ہے جو کی تھوڑا لگا کے بہت زیادہ بن جائے ٹھیک ہے میں ہی نہیں کہہ رہا کہ portfolio کا سارا پیسہ لگاؤ تو اس میں سے کچھ part کچھ part مال لو میرا 1000 روپے کا portfolio ہے تو میں ماتر ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی میں 70 سے 80 روپے کس میں لگاؤں BTTC میں لگاؤں اور باقی جو بچے ہوئے ہیں لگ بھگ 40-50 روپے میں اپنا XCC میں لگاؤں اگر میرا 1000 روپے کا portfolio ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں 100 روپے لگا دی 1500 روپے لگا دی اور یہاں لگا دی میرے بھائی 100 روپے اس طرح سے آپ ان دو altcoin کے اندر رکھ سکتے ہو کیونکہ 100 روپے کو یہ بہت زیادہ بنا سکتے ہیں جب ان کا اکتم pump آتا ہے ان کے اندر تو بہت تکڑا pump آتا ہے ان کے اندر pump ایسا نہیں تھا کی 30-40% جب bull market پھر ان کے اندر pump آئے گا تو میرے بھائی ایک ایک دن میں 300-300% کا pump آئے گا کیونکہ چھوٹے ٹوکنیں ہے زیادہ پیسہ آ جائے گا ایک ساتھ market cap کتنی ہے میرے بھائی market cap اتنی تو ہے اتنی سی market cap BTTC کی تو اور کم ہے اگر ان کے اندر پیسہ آ گیا تو یہ اچھال مار جائیں گے یہ امپورٹنٹ بات ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کوئی سا بھی ہے میرے بھائی ٹھیک ہے اب فائنل آپ دیکھ لو BTTC کو ایک پوائنٹ کم ملا ہے اور XCC کو ایک پوائنٹ زیادہ ملا ہے لیکن اگر میں یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی hold کر رہے تو hold کرو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ market میں اور بھی ملے سستہ ہے تو بھائے کر لیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ایک مہنگی چیز ایک بار اور سستی چیز بار بار تو ایسی بہلی بات نہیں ہونی چاہیے پورٹنٹ بھائیٹ کرو thank you so much بھائی ٹکرین بی سیف ویڈیو کیسی لگی بتا دینا اور اب آپ کو نیکس کمپیریزن کونسی ویڈیو کا چاہیئے کونسے کوئنس کا چاہیئے وہ بھی مجھ آپ کونسی ویڈیو باتا دینا اور جاتے جاتے لکھ دینا میرے بھائی کرپٹو زندہ باد buy take and be safe کرپٹو زندہ باد تو بھائی چلو آپ بھی فوکس دیکھ لو یہ بار ٹھیک ہے جاتے جاتے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں you can take a screenshot ٹھیک ہے buy take and be safe